ہم لوگ یہاں پر چالیس بچوں کے پر بات کریں گے میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو زرہ الگ طریقے سے بات کروں تاکہ یہ جگہ ہے پلیٹ فارم ہے اس کے پیٹ میں دردہ ہوں ہم چلتے ہیں میں نے ابھی ایک ویڈیو کی ہے جو آپ لوگ نے دیکھی ہوگی یہاں پر کیم کردیشین کی بچے کے پر جو اس کے ہالوین کا کوسٹیم تھا اس کے پر میں نے بات کی تھی جہاں پر میں نے بتایا تھا کہ یہ بہت انسیٹیو ایک طریقے سے چیز تھی اس کو چھوڑیے اب چلتے ہیں ہم یہاں پر یہ ہیں کرسچن کینیو طورب کینیڈا کی پرائیم منسٹر صاحب یہ ان کے بیٹے کا ان کے بیٹے کا ہالوین کوسٹیم ہے اس سال کا ہالوین پر یہ ابھی اس سال بلکل ابھی دو تین دن پہلے کا کوسٹیم اب یہ دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہوگا وہ ایک نیوز جو سات اکٹوبر کو چلی تھی جہاں پر ایک بات آ رہی تھی کہ چالیس بچے جو ہیں ان کا نہیں ہے کہ وہ کیا ہے میں یہاں بولوں گی نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے میں کس بارے میں بات کر رہی وہ اسرائیلی چالیس بچوں کے بارے میں وہ ایک نیوز چلی 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 اتنی چلی چلی اتنی زیادہ چلی کہ وہ ڈیبنگ کرنی پڑی خود کو ہر کسی کو کرنی پڑی اگر وہ چیز سچ ہوتی یہاں پر بڑے لوجیکلی آپ یہ چیز ایک طریقے سے سوچیں اگر یہ چیز سچ ہوتی حقیقت میں ہوا ہوتا اسرائیل کے چالیس بچوں کے ساتھ تو آج یہاں پر کینیڈین پرائیم منسٹر کی اتنی حمت نہ ہوتی کہ وہ اپنے بچے کو ایسا ہالووین کوسٹیوم دیتے جو بلکل اسی کی طرف ہے ٹھیک ہے یہ تو چلیں یہاں پر کیم کردیشین فلسطین کے بچوں کے لیے اوپر کر رہے ہیں فلسطین کے بچے میٹرن نہیں کرتے ہیں بڑے لوگوں کے لیے فلسطین کہاں گیا باہر میں گیا پوری دنیا نہیں بول رہی ہے سب خاموشی کیونکہ میٹرن نہیں کرتی ہے فلسطینی لوگوں کی زندگی میٹرن نہیں کرتی دو قوڑی کی بھی نہیں ہے وہ مر رہے ہیں ان کو مرنے دو یہ نا وہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر یہ چیز حقیقی ہوتی اور چالیس بچے ہوتے تو یہاں پر کینیڈین پرائیم منسٹر پھر پھڑا رہے ہوتے کپ کپا رہے ہوتے در کے مارے اور وہ ایسی جرت بھی نہیں کرتے یعنی حمد بھی نہیں کرتے کہ وہ اپنے بچے کو وہ ہالوین کا کاؤسٹیوم دیتے جو بالکل ابھی ایک مہینے پہلے جو سیچویشن ہوئی ان کے فیوریٹ اسرائیل کے اندر جس کے وہ پاپٹ ہیں جو پوری دنیا کو اون کرتا رول کرتا اسرائیل اس اسرائیل کا یہ اس طریقے سے مزاک اڑاتے ٹھیک ہے یہ ایک بات یہاں پر کلیئر ہو گئی ہے اب میں یہاں پر چلتی ہوں اور تھوڑا سا ہم اس کو مزید کلیئر کر دیتے ہیں یہاں پر جو ان کی خود کی اسرائیل کی کپنا جسے امریکہ میں سی آئی اے ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اسرائیل کے اندر مساد ہے مساد تک نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی کنفرمیشن ہے ہی نہیں اس چیز کی اور ہم اس چیز کو کنفرم بھی نہیں کر سکتے یہ سی آئی اے کے بلکل ایکویلنٹ ہے اسرائیل کے اندر پھر اگر آپ یہاں پر جائیں تو یہ سی این این کی رپورٹ ہے سی این این والوں نے تو ایک بہت مزے کا لطیفہ بھی کیا یعنی پہلے انہوں نے بڑے مزے سے آکے بولی ساری بات ہی کی بڑا اس کو چھالا پش کیا اس نیریٹیف کو بعد میں ان کو وہ نیوز واپس لینی پڑی انہوں نے جھوٹے بڑے فیک طریقے سے سوری بولی اور سوری بولنے کے بعد انہوں نے کہا ویدر رپورٹ پر چلتے لیکن انہوں نے ایٹلیسٹ ہی کہہ دیا اور یہ بات مان لی کہ ہمیں وہ جو نیوز ملی تھی وہ بلکل ویریفائیڈ نہیں تھی اور ہم نے ہیئر سیپ ہے یا ہم نے دو دسے چیٹر سنی تھی اور ہم نے وہ بات کر دی ٹھیک ہے یہ جتنی بھی چیزیں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھ رہی ہیں یہ جو میں نے کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہاں پرابلم نہ آپ لوگ چاہیں تو پڑھ لی جائے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر یہاں پر جو خود یو ایس کی جو پریزیڈن صاحب ہیں اس وقت جو پتہ نہیں کس سمیں پہ اصلی ہوتے ہیں کس سمیں پہ نقلی ہوتے ہیں کلون ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بہت ہی فنی قسم کی سٹیٹمنٹ تھی یہ سوچی ہے وہ جو دنیا کا سب سے بڑا دیش کہلائے اور مانا جاتا ہے اس کا پریزیڈنٹ آ کر آن ریکارڈی بولتا ہے کہ وہ کنفرم کر رہا ہے اور یہ شب ان کے خود کہیں گے انہوں نے خود لٹرلی آن ریکارڈ یہ بات بولی کہ میں کنفرم کر رہا ہوں کہ میں نے وہ چالیس بچوں کی تصویریں دیکھی ہیں بعد میں وہ بات اتنی بےہودہ اور بےڈھنگی بات ہو گئی تھی کہ ان کے خود کے جو آفس کے لوگ ہیں ان کے جو آفس کے لوگ ہیں ان کو آ کر یہ سٹیٹمنٹ کو خلیر کرنا پڑا کہ ہم نے ایسی کوئی بھی تصویریں نہیں دیکھی ہیں بائیڈن نے جو بھی بات بولی ہے وہ سننے پہ بولی ہے انہوں نے ان کو سنی سنائی باتوں پہ تو یہاں پر یہ دیکھ لیئے جی کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کچھ بھی آ کر الٹی کر دیں گے موز سے ان کی کسی بھی بات کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی بھی چیز کو کنفرم کر کر نہیں بولتے ان کا جو دل کرتا ہے جو انہوں نے سناتا ہے وہ جا کر یہ بول دیتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں پر اس کے بعد یہ خود سی ای 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 ن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرائیلی گورنمنٹ ہے اس میں جو ان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی جو بات کہی تھی ان کے بھی آفیشلز نے آ کر اپنے سرائیلی پرائم منسٹر کی اگینسٹ یہ بات کہی ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ہم اس کو آفیشلی کنفرم نہیں کر سکتے ہیں اور یہ آئی ڈی ایف نے بھی پھر بعد میں بولی بات مان رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا ایسا ہوا ہے یہ نہیں وہ کلیئر کر رہے ہیں نہ وہ کنفرم کر رہے ہیں وہ یہ مان رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا وہ جو ہمس والے لوگ ہیں وہ اس چیز کے لئے ہیں تو ایسا ہوا ہوگا ہوا ہونے میں اور اصل میں ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے تو اس وجہ سے لیکن وہ اس چیز کو کلیم نہیں کر رہے ہیں وہ اس چیز کو ویریفائی نہیں کر رہے ہیں اور یہ جو ساری ریپورٹس ہیں یہ ان ویریفائیڈ رپورٹس ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈی ایف کے خود آئیڈی ایف جو اسرائیل کی اپنی دیفنس فورس ہے ہم اس کو دیفنس فورس نہیں کہہتے ہیں اس کو اکوپیشن فورس کہہتے ہیں تو وہ خیر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ہر رپورٹ کو چیک کریں یعنی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے آپ کتنی دیکھیں یہ کتنی سینسلس اور کتنی لیزی سی اپروچ ہے ایک آپ لگے میں ہیں جہاں پر لوگوں کی کمار پیٹ رہے ہیں آپ اور آپ کے پیچھے یہی سارے ایکسکیوزز اور ریزنز ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ اس کو ویریفائی بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو بھی انفرمیشن بس وہ آپ کو ایک ایکسکیوز چاہیے تھا اور میں نے اس چیز کو اچھے طریقے سے ان ویڈیوز میں کیا ہے وہاں پر میں نے ان ساری باتوں کو اور اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے تو ابھی ہم اس کی فل ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہے ہیں لیکن ان کا ایکسکیوز یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم نہیں کر رہے ہیں ریپورٹوں کو ویریفائی ہمارے پاس ہر انڈیویجن ریپورٹ کو ویریفائی اچھا بینہ انڈیویجن ریپورٹ کے ویریفائی کیے آپ جا کر ایک جگہ پر لوگوں کو مار پیٹ رہے ہیں جہاں پر دو میلین لوگ ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا تو ہم نے نہ چالیس بچوں والی چیزوں کو ویریفائی کیا نہ ہم نے وہ جو بلتکار والی سٹیٹمنٹ سے نہیں ہم صرف یہ مان کے چل رہے ہیں کہ وہ جو ہمس والے لوگ ہیں وہ اس چیز کی کیپا بھی ضرور ہیں اور شاید وہ کر سکتے ہیں یا ایسا ہوا ہوگا تو آپ یہ مان لیجئے انہوں نے یہاں نیچے لکھا بھی ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا وغیرہ پر یہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی یہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سوشل میڈیا یہاں پر ہے کس میں ہے وہ ویڈیوز کا کہیں جاؤں وہ کہہ رہے ہیں ان کی اچھا پتہ نہیں اسی میں کہیں ہوگا میں بھول گئی ہوں خیرونوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں بس آپ اس کو مان لیجئے جو آپ کو بات سننے کو مل رہی ہے اس کو یہ مان لیجئے اس کے بعد یہ سارے جرنلیسٹ ہر کسی نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور اس کے بعد سب کو اپنی رپورٹس جو ہیں وہ واپس لینی پڑی حتیٰ کہ وہ انسان یہ تو خیر اسکائی نیوز کا بندہ ہے رامزے اس کی بات میں نہیں کر رہی جو خود جس بندے عورت نے آئی 24 نیوز چینل جو ہے اسرائی کا اس کی وہ رپورٹر تھی جس کی نیوز تھی جس محترمہ نے یہ بات نکالی تھی اور جو پھر پوری دنیا میں وائرل ہو گئی تھی اس نے بھی بعد میں خود یہ بات واپس لی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے دیکھا نہیں تھا میرے پیچھے آئی ڈی ایف کے سولجرز کھڑے تھے وہ یہ بات بول رہے تھے تو میں نے ان کی بات سن کر رپورٹ کر دی تھی اور آئی ڈی ایف خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ابھی تک دیکھی بھی نہیں ہے ہمیں پتا بھی نہیں ہے ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہم نے لوگوں کو بیک کے اندر دیکھا اور ہم نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بیک کھول کر دیکھنے کی بھی زہمت نہیں فرمائی ایسے کیسے ہو سکتا possible بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو یہاں پر یہاں سب سے اچھا اور بہت بڑا option تھا ان کے پاس sympathy لینے کا پوری دنیا کو دکھانے کا کہ ہم نیوز میں لوگوں کو دکھائیں لوگوں کو sympathy ملے سب کو چھو فلانا ہو امکانہ ہو حتیٰ کہ جو دو چار چیزیں جو ویڈیوز دیکھ بھی رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ یہاں پر خود سکائی نہیں اس کی جو فوراں سے کیونٹ ہے وہ یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں جو ویڈیوز یہ جو بھی چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ یا تو جو پہلے سیریہ کے اندر چل رہی تھی ان ویڈیوز کو یا پھر ویڈیو گیمز کو یا اے آئی جینریٹ کر کے چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اس سمیں میں جو ابھی یہ چیز چل رہی ہے یہ جو ایک جین اور پھر سائیڈ ایک چیز چل رہی ہے بیچ میں اوہ آپ خود ہی اس میں ایٹ کر لیجے تو یہ جو چیز چل رہی ہے اس سمیں میں لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیرفل رہنا چاہیے اس طریقے کی پروپیگنڈا کو چلاتے ہوئے یہ خود ایک گوری گوری عورت ہے ہاں وکٹوریا خود ایک گوری عورت ہے یہ یہ خود یہ بات ہی کہہ رہی ہے سکائی نیوز کے اندر یہ وہ چینل ہیں جو وہی لوگ اون کرتے ہیں پھر بھی وہ یہ بات کہہ رہی ہے تو سوچیں کہ کتنی غلط ہوگی انفرمیشن کے اس کو مجبور ہو کر آ کر آن دو ریکارڈی بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ ساری جو ویڈیوز دیکھیں ہیں فیک ہیں کیونکہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی چیز بتاتی ہوں اگر یہ سارا کچھ ریال ہوتا اور حقیقت میں ایسا کچھ ہوا ہوتا جو بھی چیزیں ہیں اس کی ایک بھی ویڈیو نہیں ہے نہ آئی ڈی ایف دے رہا ہے نہ مساد دے رہا ہے نہ اسرائیلی چینلز دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں جو خود لوگ ہیں وہ ٹیلی گرام پر شیئر کر رہے ہیں اور جو ٹیلی گرام پر بھی شیئر ہو رہی ہیں اسرائیل کے پاس سب سے بہترین بہانہ تھا یہاں پر پوری دنیا کی سمپتی لینے کا کہ جو بھی چیز ہوئی ساتھ کو وہ اس ساری چیزوں کو دکھا سکتے اب فلسطین کا بھی کچھ بھی ہے وہ دیکھتو رہا ہے سوشل میڈیا پر ہی صحیح بیشہ چینلز نہیں دکھا رہے ہیں کوئی بھی نہیں دکھا رہا ہے لیکن سوشل میڈیا پر کچھ تو ہے دیکھتو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اسرائیل کا کچھ بھی نہیں دکھا ہے وہ صرف باتیں ہیں باتیں ہیں چاہے وہ چالیز بچوں سے ریلیٹیڈ ہو چاہے وہ عورتوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے سے کوئی چیز ریلیٹیڈ ہو یا کوئی بھی وہ چیز ہو وہ کیوں باتیں اور باتیں اور باتیں صرف باتیں ہیں اور ان کا کوئی پروو اس لئے نہیں ہے کیونکہ جو چیز کروائی گئی ہے اور جو چیز ساتھ اکٹوبر کو ہوئی ہے وہ ریل نہیں ہے یہاں پر ریل نہ ہونے کا مطلب ہرگز ہی نہیں ہے کہ لوگ اوزن مرے نہیں ہیں یاد لوگوں کی جانی نہیں گئی ہے میں اس ویڈیو میں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ بات وہاں پر میں ایکسپلین کر چکی ہوں جو ویڈیو ابھی جان نہیں رہی ہے میری چانل پر مجھے ابھی ڈر یہ ہے کہ شاید یہ ویڈیو بھی نہیں جائے اس لئے میری کوشش یہ تھی کہ یہاں پر میں ہالووین کے کوسٹیوم سے ریلیٹڈ بات کروں تاکہ یہ ویڈیو تھوڑی سی کنفیوجن کے اندر ہی رہے تو اگر یہ واقعی یہ سچ ہوتا یہ حقیقت ہوتی تو کینیڈین پرائیم میریسٹر یہ جررت بھی نہیں کرتے ان کی حمد بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس طریقے کا مزاہ بناتے کیونکہ یہ پھر لیبل ہو جاتا کہ بڑا انسینسیٹیف چیز ہے اس کا مطلب نہ یہ سچ ہے جو بائیڈن کی کوئی بات سچ نہیں ہے اسرائیل کی جو گورنمنٹ خود آفیشلز ہیں پرائیم میریسٹر کا آفیس ہے ان کے موں سے جو بات نکل رہی وہ سچ نہیں ہے آئی ڈی ایف والے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم ریپورٹوں کو ویریفائی کریں ہم بیزی ہیں اپنے دیش کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کس سے آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اللہ جانے یہ سب بکواس چیز ہیں یہ ریل چیز ہے ہی نہیں اگر وہ ریل چیز ہوتی تو ہم لوگوں کو یہ چھے اکٹوبر سے بات پتاتی کیا ہونی ہے اور ہم افانستان نہ جاتے مرسلری اس کو لینے تو یہ ساری ڈیفرنٹ چیز ہیں میں آرڈی ایکسپلین کر چکی ہوں ابھی تو خیرے ہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آئے یہ لوگ کہیں گے ارے آپ یہ ارے آپ وہ وہ صرف ایک 0.01% لوگ ہیں جن کا دماغ پاگل ہے پوری جو دنیا انسانیت سے بھری وہ اس وقت صحیح سائٹ پر ہے اسی جگہ پر ہے جہاں پر جو چیز ہونا اس وقت ضروری یہ انسانیت کی جنگ ہے یہ انسانیت کی جنگ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جنگ ہی نہیں ہے یہ وہ جین اور پھر وہ سائٹ ہے جس کے بیچ میں ایک او بھی ہے یہ جنگ نہیں ہے جنگ تب ہوتی جب دونوں سائٹ پر آرمی ہوتی ہے ایکول پلہ ہوتا ہے اور ایکول طریقے سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے فلسطین کے اندر نہ گورنمنٹ ہے نہ آرمی ہے کچھ بھی نہیں ہے ریزیسٹنس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور وہ ہومست نہیں ہے بلکل بھی ایون ان کی جو ریزیسٹنس ہے وہ بھی ہومست نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ میں نام خودی بگاہ نہیں ہوں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کیوں تو ہر کوئی جب یہاں پر کر رہا ہے تو آپ لوگ اتنی برین واشت ہیں ان ساری باتوں کے بعد بھی آج بھی لوگ آ کر مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں ان چالیس بچوں کا کیا ہوا ان کا کیا ہوا عورتوں کا کیا ہوا فلانا کا کیا ہوا ڈمکانا کا کیا ہوا وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہم چیزوں کو ویریفائن ہی کر رہے ہیں کیوں کیوں نہیں کر رہے ہیں اور کیوں ٹائم نہیں ہے اس کے پیچھے کی ساری جو ریزن سے وہ میں آلڈی ایکسپلین کرتا ہوں اس ویڈیو میں جو بھی آئے گی ہوئی بھی تو دکھ جاتی کیونکہ ایسا تو ہے ہی نہیں فلسطین کے اندر بھی لوگ دکھ رہے ہیں جن کے بچے ہیں اور ان کے جو پر کا دھڑے وہ نہیں دکھتا آپ کو سب چیزیں ایسی ہیں ٹھیک ہے ہر چیز ہے ہر چیز دکھ رہے ہیں تو یہ بالکل وہی سیم سٹریٹیجی ہے جو نو گیارہ کے بعد جب وہ داڑی والے بندے کو پکڑا تھا تو امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا پکڑ کے مار کر ہم نے اس کو سمندر میں پھیک دیا دوسری طرف جب صدام جو تھا عراق والا اس کا انہوں نے لائف ٹیلی کاسٹ کیا تھا آخری مومنٹ تب وہ ایٹین پلس ایشو نہیں ہو رہا تھا بچوں کا ایشو نہیں ہو رہا تھا کہ دنیا دیکھی بچے دیکھیں گے نو گیا نا کہ داڑی والے بندے کو پکڑ کر ماننے کے ٹائم پر انہوں نے یہ ایکسکیوز دیا تھا کہہ رہے بچے ہوتے لوگ ہوتے ہم ایٹین پلس نہیں کرنا چاہتے تھے فلانہ امکانہ تو ہم نے نہیں دکھایا ہے صرف یہ ساری جو چیزیں یہ بہانے اور بکواس چیزیں تب ہو رہی ہوتی ہیں جب آپ خود ان ساری چیزوں میں ملے ہوتے ہیں یہ پورا شریعت رچایا جا رہا ہوتا ہے کسی اور چیز کو جسٹیفائے کرنے کے لیے یہاں پر ان کو جنگ چاہیے تھی ان کو اپنی جنگ مل گئے تو یہ جو ساری باتیں ہیں جو سات اکٹوبر کی پوری کہانی ہے وہ سب فیک اور بلکل بکواس ہیں پر اس کا پھر بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اس دن گئے نہیں ہیں گئے ضرور ہیں کیسے گئے ہیں کس نے کروائے ہیں کیا ہوا ہے وہ میں بار بڑی ریپیٹ ضرور کرنی کیونکہ میں آلڈی ایکسپین کر چکی میرا دل نہیں کر رہا ہے یہاں پر بات کرنے کا پر جو آپ سنیں گے نا تو جو ابھی بھی جو کچھ لوگ ہیں جن کی دماغ میں بھوسہ بھراون کو سمجھ آ جائے گی لیکن مسئلہ پھر کیا ہوتا ہے پھر بھی وہ بات ہے وہ ہوتی نا کہ انسان کی آنکھی نہیں ہوتی اس کا دل اندہ ہوتا ہے کہ یہ ثبوتوں کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں آرے پھر بھی بات یہ ہے جیسے ابھی بھی کچھ اتنے پاگل انڈینز ہیں کچھ کچھ باقی پورا انڈیا اس وقت یہاں پر میں بہت ساری چیزیں بھی پوشٹ کر رہی ہوں ہر انڈیا کا انسان جو ہے نا وہ کھڑا واہ کچھ ایک آٹ پرسنڈ بلکل پاگل ہوگی جو سچ سننے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں اور ان کو یہ سب کتنے برے لگتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر انڈیا کہتا ہے نا ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے تو وہ بہت ہی فنی چیز ہے وہ خود اپنا آپ کو بے عزت کر رہے ہیں اس وقت لیکن وہ چیزیں سننے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں آرے پھر بھی ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں کوئی ایشو نہیں کیونکہ ہم پیچھے ہی نہیں پڑے پیچھے کون پڑا بات کی بات آپ کو خود ہی سمجھا جائے گی خیر یہ سارا مدہ یہاں کا نہیں تھا یہاں پر صرف یہ مدہ تھا کہ میں میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ دیکھ لیتی ہے کہ وہ رپورٹ جس کو آپ لوگ دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں سب سچ ہے سچ ہے سچ ہے وہ سب چیزیں چھوٹ ہوتی ہیں اور بعد میں جب سچ سامنے نکل کر آتا ہے وہ اتنے دبے ہوئے لفظوں میں اور اتنا ہلکا سا نکل کر آتا ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں بہت لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی لوگوں کے ذہن میں وہی وہ جو اتنا ڈراما ہو گیا تھا اتنا شور ہنگام اور لوگوں کے ذہن میں وہی رہ گیا ہے اس کی جو کلیریفیکیشن آئی ہے اس کی سچائی کا ڈراما نہیں کیا انہوں نے انہوں نے بعد میں کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے جیسے آپ کو پتا ایراک میں افغانستان میں لیبیا میں سیریہ میں ہمیشہ ہر بار یہ لوگ جاتے ہیں جنگے کرتے ہیں بعد میں بیس سال کے بعد پچیس سال کے بعد سو سال کے بعد کہتے ہیں ارے سوری وہ غلط ہی ہو گئی تھی ہمیں غلط انٹی لتی ہی تو ہم نے جا کر کر دیا ہر بار یہ لوگ سوری کرتے ہیں یہ لوگ ابھی بھی سوری کریں کہنے والے پتچیس سالوں میں پچاس سالوں میں کہہ آرے بھئی وہ غلط انٹیل تھی ہماری وہ نہیں تھی ہمارے جو ہمارے جو بڑے بزرگ لوگ تھے اس زمانے میں انہوں نے غلطی سے یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا لیکن اب ہمارے پاس clear information ہے کہ اس سمیں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا آپ دیکھئے کہ ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے چاہے وہ عراق ہو ایران ہو افغانستان ہو ہر سمیں پہ سیریا میں لیبنان میں جہاں جہاں بھی جب بھی جنگ انہوں نے کی ہے انہوں نے اپنے ٹینکس آرمیز اور چیزیں بھیجی ہیں بعد میں انہوں نے کہا ہے اور بڑے ہسکے کہا ہے یہاں پر on the record ہے جہاں پر جارج بوش یہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی یہ راق کے ٹائم پر ہاں ہاں وہ افغانستان میں نہیں ہاں ہاں یہ 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 دیکھی یہ اوقات ہوتی ہے ایک عام انسان کی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم وہ چیزیں سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارا mind وہیں پھس جاتا ہے ہم نہیں نکل رہے کیونکہ ہمیں نکلنا نہیں ہے اب یہ سچ ابھی بھی سامنے ہے لیکن لوگ کہیں گے نہیں آپ جھوٹ بول رہی ہیں یہ بات بکواس اسی لئے میں نا یقین ہی نہیں کرتی ثبوتوں پر کیونکہ ثبوت دکھا بھی دو نا تو لوگ یقین نہیں مانتے کیونکہ لوگوں کا mind set ہوتا لوگ کہتے ہیں ہرے یہ بات ایسی ہی ہے اب لوگوں کے دماغ میں فسی رہی نا بات یہ مسلمان جو ہیں آتنگ وادی ہیں کچھ بھی ہو جائے نا لوگ ہمیشہ یہ بولیں گے مسلمان آتنگ وادی ہیں خود جنہوں نے یہ بات create کی ہیں وہ لوگ بھی بولتے ہیں کہ مسلمان اب آتنگ وادی ہیں ہی نہیں کبھی بھی نہیں تھے ہم نے یہ خود چیز create کی تھی لیکن دنیا ابھی بھی یہ بات کہتی کہ مسلمان آتنگ وادی کیونکہ آپ لوگ programmed robot سے اور کچھ بھی نہیں ہیں آپ لوگ سے مراد وہ پاگل جاہل لوگ جو کچھ percentage کے اندر ابھی بھی ہیں ابھی بھی لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ ہوں گی صحیح لیکن آپ کا دھرم تو پیس کا ہی نہیں اچھا ہوں گی آپ ٹھیک لیکن آپ کے لوگ پھر بھی آتنگ وادی ہیں اچھا ہوں گی آپ ٹھیک یہ کیا ہوتی ہی ہمارا mind ہوتا ہے اتنے برے طریقے سے programmed ہو جاتا ہے یہ same pattern use ہو رہا ہے 9-11 میں بھی use ہوا اس کے بعد بھی use ہوا اس سے پہلے بھی use ہوا بھی use ہو رہا ہے لیکن ہم اکل نہیں پکڑیں گے ہم کیا کریں گے ہمارے اندر جو بھوسا بھر دیا گیا ہم اس کو مانیں گے اب جو وہ بھوسا وہ لوگ خود بھی clear کر رہے ہیں IDF ہو گئی مساد ہو گیا پرائی منسٹر آفیسز ہو گئے آپ پھر بھی نہیں مانیں گے اس بات کو آپ کے ذہن میں وہ بات اٹکی رہے گی مرگی کی ایک ٹانگ کی طرح کہ ارے بھائی پھر بھی چالیس بچے تو گئے اور تو قبل اتکار بھی تو ہوا یہ بھی تو ہوا فلانا بھی ہو ہوسٹیجز خود آ کر بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے ارے پھر بھی یہ ہو رہا ہے کیوں کیونکہ ہمارا mind programmed ہے ہم logically نہیں سوچتے ہیں سوشانت کی case میں بھی آپ لوگ logically نہیں سوچ رہے ہیں آپ لوگوں کو جو چیز دکھا دی گئی ہیں کہ وہ چلا گیا تو چلا گیا ابھی بھی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بکواس کرتی جھوٹ بولتی ایسا کچھ ہے ہی نہیں میں بات آج کے لئے فلسطین پر کہہ رہی ہوں لوگ کہہ رہے ہیں تم آتنگوادی ہو اسی فلسطینیوں کا ساتھ دے رہی ہو تم تو سوشانت سوشانت کرتی نہیں کہ وہ زندہ ہے زندہ دیکھو وہ کہاں زندہ ہے وہ بات ہے بھی نہیں سوشانت سے related topic بھی نہیں سوشانت کو بیچ ملی آتے کیوں کیونکہ آپ لوگوں کو خود بھی کہیں آپ کو جو conscious ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ باتیں سچ ہیں لیکن آپ کو اس جھوٹ پر رہنے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو آپ نہ اس الزام کو بار بار repeat کرتے ہیں آپ کو پتہ آئے یہاں پر کہ غلط اس وقت کون ہے لیکن آپ غلط کے ساتھ اس لیے کھڑیں کیونکہ آپ کو کھڑا ہونا ہے آپ کی اپنے کوئی biases ہیں آپ نے وہاں پر کھڑے رہنا ہے آپ صد کی سائٹ پر جانا نہیں چاہ رہے حالانکہ آپ کا اندر جو conscious ہے وہ آپ کو تل میں لارہا ہے لیکن آپ جائیں گے نہیں آپ غلط کے ساتھ رہیں گے کیونکہ آپ کو غلط کے ساتھ زیادہ comfort feel ہو رہا ہے اس وقت سوشانت کے case میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چلا گیا ہے آپ logically بلکل use بھی نہیں کر رہے mind نا کہ کیا کیا چیزیں میں نے کتنی دفعہ clear کی ہیں وہ جو تیرہ چودہ جون کر جو ساری چیزیں کے ہاتھ ہل رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلانا ڈمکانہ موو ہو رہا ہے سب کچھ جسم ساری چیزیں سب کچھ ہو رہی ہیں وہ پی ایم کچھ بھی ایسا نہیں ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن نہیں مانیں گے لوگ کیوں کیونکہ لوگوں نے ایک mind بنا لیا انہوں نے ایک thought بنا لیا ہے کہ وہ گیا تو گیا بس اب وہ چلا گیا اب وہ نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے ان کی حساب سے تو یہاں پر بھی ایک mindset ہے کہ مسلم اور لوگوں کا یہ ایک اور بڑا situation یہاں پر چل رہی ہے جس کو لوگ یہاں پر دھرم کی جنگ کا نام دے رہے ہیں یہ دھرم کی بھی جنگ نہیں ہے کیونکہ فلسطین majority مسلم کی ہے لیکن اس میں Christians بھی ہیں اور اس میں یہودی یعنی اصلی فلسطینی جوش بھی ہیں تو وہ کبھی بھی مسلمان دھرم کی جنگ نہیں ہے یہ چور ڈکیٹی کی جنگ ہے جس کے پر میں خیرباد میں بات کروں گی فرحال یہ ویڈیو اور یہ ٹاپک صرف اس کی اوپر تھا کہ یہاں پر اگر آپ نے یہ یہیں سے آپ realize کر لیجی کہ لوگ سب کتنے جھوٹے ہیں اور جو میں نے جو main important ویڈیو کی ہوئی ہے ساتھ اکٹوبر کی جب آپ کو آپ لوگ سنیں گے آپ کو خود آپ کا دماغ کھلے گا کہ ہم کتنے بڑے پاگل لوگ ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ہم سمجھنا نہیں جا رہے تو وہ میں نے وہاں پر اچھے طریق سے clear کیا ابھی میں زیادہ comments کو entertain نہیں کر رہی کیونکہ لوگ بہت بے وکوف ہیں میرا پورا انسٹاگرام پر پاگل پناہ ہوا میں لوگ پاگلوں کی طرح آ کر بات کر رہے ہیں ٹاپک بھی نہیں ہے ابھی اپنی پچھلی چیزوں کو لوگ لے کر آ کر بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پر تو آپ بات نہیں کرتی فلسطین کے پر کیوں بات کریں میں سودان تک کے پر بات نہیں کر رہی جہاں پر recently ابھی چل رہا ہے وہی جین اور پھر سائٹ کی بیچ میں جو ہے وہ ہے میں ایجپٹ کے اندر اور سیریہ کے اندر اور لیبنان کے اندر اسرائیل پھیک رہا ہے میں اس کے پر بات نہیں کر رہی رشیا جو ہے سیریہ میں بم پھیک رہا ہے میں اس کے پر بات نہیں کر رہی کیونکہ یہ سب پولٹیکل چیزیں ہوتی ہیں یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے آرمیز ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ پھر بھی ہوتا ہے وہاں پر جو فلسطین کا ایشو ہے وہ دنیا کا ایک واحد اس وقت اکیلہ ایشو ہے جو بلکل ڈیفرنٹ ایشو ہے اور یہ بہت پرانا ایشو یہ چار ہزار سال سے پر پرانا ایشو چلا آرہا ہے یہ بہت پرانی چیز ہے اور یہاں پر اکثر لوگ کہتے ہیں یہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے لیے کو اللہ نے لینڈ دیا ہے اور ان کو کہا ہے یہ ان کا لینڈ ہے اس میں انٹر ہو یہ میں بعد میں ساری چیزیں ایکسپلین کروں بہت کوشش ہے کہ میں اسی طریقے سے یوٹیوب کو تھوڑا سا ریلیکس کروں اگر ہوتا چلا گیا تو پھر ہماری جو سات اکٹوبر سے ریلیٹڈ جو ساری کنورزیشن ہے جو ساری انفرمیشن اس کے پر میں بات کروں تب تک کے لیے بہت شکر ہیں تب تک کے لیے